موسیقی تو یہ جو سورہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان میں ہے اور اس بات کا احساس امت کو دلانے کے لیے ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کوئی معمولی امت نہیں ہو تم جس رسول کی امت ہے جس نبی کی امت ہے اس نبی اور رسول کی اس تمہارے رب کے پاس بہت بڑی قدر بہت بڑی عزت بہت بڑی اہمیت ہے اور تم وہ نبی کی رسول کی امت بنائے گئے ہو تو ذرا اس نبی کی عزت کا پاس رکھنا اپنے آمال میں کچھ ایسا مت کرو کہ میرے نبی کی عزت اس لے گئی بھی اس بات کا تم بھی خیال کر لو تو اس کے لیے تم لوگ بھی اس نبی کا ذکر کرو اور میرے نبی کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت تھی تمہارے لیے دو نعمتیں ہیں یہ نعمت اور خود میرے نبی کی ذات کی نعمت ہے تمہارے لیے اس کا خوب ذکر کرتے رہے نہ ہر جگہ انشاءاللہ ما ودہ اکا کاف آ گیا آپ کو ہو گیا خلا کا نہیں آیا خلا آیا خلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام رکھا گیا امت کو اللہ کی طرف سے تربیت کی گئی کہ دیکھو میرے نبی کا معاملہ ہے بہت سن سمجھ کے رہے نہ تم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں کوئی جو دل میں آ جائے جو زبان پر آ جائے کہیں بے حرمتی پر نہیں ہترنا کیا کہ تمہارا رب جو تم کو پالتا ہے تم کو پیدا کیا وہ اپنے نبی کی خود عزت کر رہا ہے اللہ ہو کبر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سنان حسین صدیقی با حیثیت نازی مجلسہ آپ تمام مرد و خواتین کا آئی آر ای ایف کا دفتر پر آج یعنی اٹھاویس میں دوہزار تیویس عیسوی برز اتوار کو تہدل سے استقبال کرتا ہوں انشاءاللہ اس مجلس کے آغاز کے لئے میں اور میرے بعد آئی آر ای ایف کے ایک اور سٹوڈنٹ حافظ عبدالخیوم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ خوران پاک کے حصے کی تلاوت کریں انشاءاللہ اب میں آپ تمام کو سورة الزہا سورة نمبر تیریہ نو کی مکمل تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما خلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يؤتيك ربك فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فحدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمت ربك فحدث جزاک اللہ خیر وآخر دعوان الحمد للہ رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عبدالقیوم بن عبدالحفیظ محمد انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے سورة النشرح سورة نمبر چورینو کی مکمل تلاوت کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك بزرك اللہ ذی انقض ظہرک اللہ ذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإنما عالعسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اس سے پہلے کہ میں میرے والد جناب عمران صدر آئی آری ایف کو بیان کی دعوت دوں آپ سب کو آئی آری ایف کا مختصر تعروف دیتا چلوں الحمدللہ آئی آری ای ایف یعنی اسلامی ریسرچ اینڈ ایڈوکیشنل فاؤنڈیشن فبراری 1998 عیسوی میں خائم کیا گیا اسلام کا دعوتی ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد ہے غیر مسلمانوں کو اور گمبرہ مسلمانوں کو خوران اور حدیث بافہم امہ نزی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین دعوت دے ماشاءاللہ اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آئی آری ای ایف ہیدر آباد میں سارے ہندوستان میں اور بے شمار بہار کے ممالک میں انگلیش اور اردو زبان میں بیانات غیر مسلم مذہبی علم والوں سے مناظرے مباحثے وغیرہ میں شرکت کرتا ہے یا خود آئی آری ای ایف مناخت کرتا ہے الحمدللہ جناب عمران ابھی تک یو ایس اے کینیڈا یوکے آسٹریلیا نیوزیلنڈ تائیوان سنگپور ملیشیا تھائیرلینڈ سکوٹلینڈ کے علاوہ تمام گلف ممالک میں بھی پروگرامز کیے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ youtube.com سلاش آئی آری ایف ویڈیوز کو ہمارے ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کیجئے اور ڈبل نائن ایٹ نائن زیرو تری ون تری سیون تری سیون تری که وٹساب نمبر کو آپ کے پاس ایڈ کیجئے اور ہم کو ایک میسیج بھیجئے ہمارا ایف وی پیج ہے facebook.com سلاش آئی آری ایف پی او ایس ٹی ایس ماشاءاللہ جناب عمران کی پہلی اہلیہ محترمہ نیدہ گھرے لو خاتون ہیں جبکہ دوسری اہلیہ محترمہ عمد المتین کی نگرانی میں آئی آری ایف پر شعب خواتین دو ہزار پانچ عیسوی سے کام کرتا ہے ہر سندگ وہ صبح محترمہ عمد المتین اور میرے بہنوں کے صرف خواتین کے لئے تخاریر ہوتے ہیں الحمدللہ ہر سندگ دو پہر جناب عمران اور خود میرے بیانات آئی آری ایف پر مرد اور خواتین کے لئے ہوتے ہیں الحمدللہ اب میں میرے والد یعنی جناب عمران کو دعوت دیتا ہوں کی وہ اردو میں درس خوران کا سورہ سورة تو زہا پر اپنے درس کا آغاز کریں جناب عمران الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى علیہ وصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والدہ واللیل اذا سجا اما بعد ربش رح لی صدری ویسر لی عمری وحل لخد تم اللسان یفقہ خولی میں میرے تمام بھائیوں کا اور میری بہنوں کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں جس کا معنی ہے آپ تمام پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سلامتی ہو رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں حمدللہ آج سورة الدعہ جو خران مجید کا تریانوے نمبر کا سورہ ہے سورہ نمبر نائنٹی تری ہے ہمارے اس درس خران کا آغاز کریں گے یہ سورہ گیارہ آیات والا سورہ ہے اور اس کے بعد کا سورہ نشرا آٹھ آیات والا سورہ ہے ان دو سوروں کی بڑی ایک خاص بات آپ لوگوں کو بلکل شروعات میں ہی ابتدا میں ہی بتانا چاہوں گا یہ دو سورتیں انشاءاللہ اس کے اتا فرمایا تو بیان کے اختتام پر کروں گا اور اگر میں بھول جاؤں ایک انسان ہونے کے ناتے تو آپ لوگوں سے گزارش ہے میری اس بات کو یاد دلا دیں انشاءاللہ سورہ دوہا اور سورہ نشرا یہ قرآن کے وہ دو سورتیں ہیں جو آج کی دنیا کی سب سے عام تیزی سے پھیلنے والی مشہور ترین بیماری کے سب سے بہترین علاج ہیں اور وہ ہے دیپریشن کی بیماری کیسے ہے یہ انشاءاللہ ہم لوگ اختتام کے اوپر ذکر کریں گے انشاءاللہ لیکن یہ دو سورتیں سب سے بہترین علاج جو اس حد تک لے جاتی ہے کہ انسان اکثر اس میں خودکشیاں کر لیتا ہے تو یہ دو سورتیں سورہ ودہہ اور سورہ نشرا ساتھ میں جو لوگ ماشاءاللہ رمضان الببارک سے ہی بیانوں میں تشریف لارہے ہیں یا دروس میں تشریف لارہے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ جب سورہ آلہ کے اوپر ہمارے درس کا آغاز کیا تو اس وقت ایک بات بتایا تھے کہ سورہ آلہ سے لے کر سورہ نشرا تک خاص طور پر ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس میں جو تذکرے آ رہے ہیں اس میں بہت سارے سورے اور آیات مقصوص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کیے ہوئے ہیں اور یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت کے بعد تا قیامت یہ ہدایت تمام انسانوں کے لئے بالخصوص امت مسلمہ کے لئے رہیں گے اگر آپ لوگوں کو سورة لیل کا جو درس ہوا تھا لگ بھگ آپ لوگ تاجب کریں گے کہ سورة لیل کا درس ماشاءاللہ چار ہفتے چلا چار اتوار چلا اور اگر اس کو مختصر میں سمیٹتے ہوئے آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لئے تاکہ یہ سورے کو سمجھنے میں آسانی پیدا ہو جائے آپ لوگوں کو اگر ذہن میں ہوگا تو سورة لیل میں اللہ رب العالمین نے واللیلی سے شروع کیا اس سورے کو یعنی کہ خسم کھائی رات کی اس کے بعد ونہار اور پھر دن کی خسم کھائی اس سورے میں اس کا الٹھا ہو رہا ہے ود دہا دن کی خسم پہلے آ رہی واللیل اس کے بعد آئیں گا آپ کو ساتھ میں سورة لیل میں اللہ نے جو ذکر فرمایا وہ یہ کیا کہ میرے بعض بندے ہیں جو تقویہ اختیار کرتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں مسکینوں کا یتیموں کا خیال کرتے ہیں اور ساری دنیا سے بغاوت پر اتر جاتے ہیں مجھے راضی کرنے کے لئے ایسے جو بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے سورہ لیل میں فرمایا کہ میں دین اسلام کے تمام معاملے اگرچہ کہ دین آسان ہے اس پر عمل کرنا ان کے لئے بڑا آسان کر دوں گا اور اس کے برخلاف وہ لوگ جو اللہ نے جس کو نوازہ اس زمین پر جس کو غنی کیا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غنی اس معنی میں ہیں کہ ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے ہم کو یہاں تک کہ نعوذ بللہ اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے باقی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کے بعد کہ ان کے اندر خودغرضی آ جاتی ہے اور یہ احساس ہو جاتا ہے کہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ ان کی اپنی صلاحیت ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے لہٰذا جو چیز میری صلاحیت سے میں نے اپنی محنت سے کمایا یہ میں کسی اور کو کیوں بات ڈوں اس میں سے جو غریب ہے تو وہ غریب رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ منوس ہے اس کا مستحق کیونکہ وہ محنت نہیں کیا اس میں صلاحیت نہیں تھی اس لیے وہ غریب ہے تو ہم میرے مال میں سے اس کو نہیں دوں گا تو اللہ نے ان کا ذکر کرتے میں فرمایا کہ ان کا غنی ہونا ان کے لیے ان کی بربادی کا ذریعہ بن گیا ان کی بربادی کا راستہ بنا ان کے لیے غنی ہو جانا ایسے جو لوگ ہوں گے جو یتیموں کا خیال نہیں کرتے مسکنوں کا خیال نہیں کرتے تو ان کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ میں ان کے لیے دین کے اوپر چلنا مشکل کر دوں گا جو آسان دین ہے اس آسان دین کو ان کے لیے مشکل کر دوں گا تو جو سورة اللہل کا یہ مختصر سا ایک اللہ تعالیٰ کا کلام تھا ایک تعلیم تھی وہ عام و خاص لوگوں کے سب کے لیے تھی اب دیکھیں اب سورة دوہا اور سورة نشرا یہ جو دو سورتیں ہیں یہ دونوں سورتوں میں مخصوص خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور پھر وہ اس کے بعد سب کے لیے عام ہو جائے گا جب عام ہوگا تو سب سے پہلے امت مسلمہ کے لیے ہوگا اور پھر باقی تمام انسانیت کے لیے بھی وہ پیغام عام کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے چونکہ قرآن تا خیامت ہدایت ہے اب اس کے بعد کوئی اللہ کی کتاب آنے والی نہیں ہے اس کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہے امت مسلمہ کے بعد اب کوئی نہیں امت آنے والی نہیں ہے تا خیامت ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم لوگ سورے دعا کا آغاز کریں گے انشاءاللہ دیکھئے ود دعا جو یہ عربی لفظ آیا ہے قرآن میں دعا کہتے ہیں اکثر ہم لوگ جب ترجمہ پڑھتے ہیں یا مفہوم پڑھتے ہیں تو خسم ہے صبح کے وقت کی تو ود دعا کے ساتھ قرآن میں فجر اور نہار یا نہار کا ذکر آیا تو فجر نہار دوہا یہ تین الگ الگ اوقات ہیں لیکن تیروں کا تعلق کس سے صبح کے وقت سے یہ فجر وہ وقت جبکہ سورج کی پہلی کرن نکل گئی یہ فجر ہو گیا نہار تھوڑا سا روشنی سورج کی نکلی ابھی سورج پوری طریقے سے نکل کے نہیں آیا ود دوہا کس کو بولتے ہیں معلوم ہے ود دوہا بولتے ہیں دن کے اس وقت کو جبکہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے چرند پرند اپنے اپنے گھنسلوں سے جانور اپنے اپنے مقام سے اپنی روزی روٹی کی تلاش میں اب پوری تیاری کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں وہ وقت صبح کا جہاں پوری تیاری کے ساتھ پورے فریش ہے پوری ایک نئی انرجی رات کی نیند ہو گئی آرام سے اٹھ گئے نہا لیے سکولز کالیجز آفیزز کا جو وقت ہوتا ہے جہاں ہر کوئی اپنے اپنے گھروں سے نکل کے جاتا ہے تو یہ یہ کیسا وقت ہے جہاں ابھی دھوپ پوری طریقے سے تیز نہیں ہوئی سورج پورے آپ کے سر کے اوپر ابھی نہیں آیا روشنی تو تیز ہو گئی لیکن ایسی ابھی روشنی سورج کی تیز نہیں ہوئی جس میں تپیشو جلن ہو آپ کو پسینے میں دھوپو ڈالے تو یہ جو وقت ہے وددہا تو وددہا واللیلی ازا سجا اور خسم ہے وددہا کی تو وددہا کے اندر دیکھیں والفجر کی بھی خسم کھا سکتے تھے اللہ تعالی والنار کی بھی کھا سکتے تھے لیکن وددہا کی کھا ہے اور اس کے بعد پھر واللیل کی کھا ہے وددہا واللیل تو واللیل اور وددہا ایک دم اپوزٹ سے دو ایک دوسرے کے کیسا وددہا ایکٹیویٹی کا پورا ٹائم ہے واللیل عربی زبان میں لیل کہتے ہیں رات کے اس سناٹے والے وقت کو جبکہ تمام مخلوق سناٹے میں ہو اور رات پوری طریقے سے چھا گئی جس کو آپ آدھی رات کے بعد کا وقت جس کو آپ تیسری رات کا حصہ بولیں گے رات کا تیسرا حصہ گھنی نیند میں ہے سب غراتے لے رہے ہیں کوئی اپنی جگہ اور باہر اگر آپ دیکھیں یہ اگر آپ سٹی وغیرہ میں جائیں گے تو یہ تو ماحول اور معاشرہ ہی الگ ہو گیا لیکن جو نیچرل جو زندگی کا اللہ تعالیٰ نے ایک وطیرہ بنایا جس کے اوپر جس فطرت پر انسان کو پیدا کیا گیا کہ میں نے دن تم لوگوں کے محنت کے لیے دیا ہے اور رات تمہاری آرام کے لیے دیا ہے تو وہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے مغرب کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ڈینر کر لیا کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد سو جایا کرتے تھے لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی بتا دوں آپ لوگوں کو یہ اس وقت کی باتیں ہیں جبکہ مدینہ طیبہ میں دین اسلام آنے کے بعد دین پھیل چکا اسلام غالی بات چکا ورنہ راتوں کی بھی محنت کیے اور جب عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بن گئے تو پھر انہوں قرآن کی آیت ہم سے بہتر سمجھنے والوں میں تھے لیکن اس کے بوجود انہوں مشہور کس کے لیے راتوں کے گشت کے لیے مشہور ہے ارے کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی مخالفت کر رہے تھے یا بھلے تو قرآن بل رہا دن کا وقت میں تمہاری محنت کے لیے بنایا رات سونے کے لیے بنایا مگر عمر رضی اللہ سو رہے نہیں کہا مطلب اگر آپ پر ذمہ داری ہو کوئی تو اسلام آپ کو اجازت دیا اس بات کی کہ اس ذمہ داری کی خاطر حلال ذمہ داری کی خاطر اگر آپ جانتے ہیں تو وہ عبادت میں شمار کر لیا جائے گا وہ آپ کا تقویہ ہوگا حلال ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے خالی گپ شپ مارنے کو ٹھٹی ٹھٹا کرنے کو ٹائم خراب کرنے کو جا کر رہے ہیں تو پھر اب آپ اسلام کی فطرت اور غیر سنت زندگی کے اوپر اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ گناہ ہو سکتا آپ کے لیے گناہ ہوگا بھی تو یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ودہا واللہ جواب سمجھ رہے ہیں تو یہ اس وقت کو سمجھیے کیونکہ آج کئی لوگوں کے لیے ودہا رات میں عشاء کے بعد ہے کیونکہ نائٹ جوپ سے ان کی پوری تیاری دن تمام سو رہے ہیں راتوں میں اٹھ کے جا رہے ہیں ایم انسیس کے لیے تو ان کا ودہا تو الگ ہی چھو گے اب اگر وہ مانے میں دیکھ دو لیکن جو اگن میں بتا رہا جو فطرت کے اوپر اچھا یہ ودہا راتوں کی نوگری کا کئی کو ہو گیا کیونکہ انگریز آپ کو چھوڑ کے تو چلے گے گے گورے لیکن گورے آج بھی آپ کو اپنے تلوے برابر چٹا رہے ہیں انہوں جب جا کر رہے ہیں آپ کو جگا رہے ہیں انہوں جب جا کے اپنے دفتر میں نوگری کر رہے ہیں آپ ان کی نوگری یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں تو آپ اپنی نیند مار کے ان کا حرام پورا کر رہے ہیں ان کے لیے تو یہ تو ان کے تلوے چاٹنے کی وجہ سے اوراں سوئی ہے ورنہ جو عمومی طور پر ہوں گا وہ تو یہی ہوں گا دے گا انہوں تو اپنی جا کے پکے ہیں انہوں دن میں اٹھ رہے ہیں انہوں ان کی رات میں سو جا رہے ہیں ان کی غلامی کرنے میں یہاں لگے ہوئے ہیں راتوں میں جا کے خوش بھی ہے وہ نوگری کے اوپر پوری رات کی نیند حرام دن کا چین حرام اور پورا ایک آپ کی جو بوڈی کی ٹائمنگ ہے اس کو آپ خراب کر لے کے بٹے ہوئے ہیں لیکن جو سنت پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یا جانوروں کو یا مخلوق کو پیدا کیا ایک سورج جیسی جو شہے کو پیدا کیا تاکہ سورج جب نکلے تو دن روشن ہو جائے اور تمام اللہ کی مخلوق اللہ کی تذبیح اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اپنے مقامات سے نکلے جائے محنت کرے حلال روزی کی تلاش کرے اور جب مغرب ہو جائے تو مغرب کی ساتھ سب وہ اپنے گھروں کی طرف سمیٹ جائے اور انسان اگر ہے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ ملنا جھلنا کریں مغرب کی نماز پڑھ لیں رات کا کھانا کھالیں عشاء کا انتظار کریں وہ مغرب سے عشاء تک کا وقت آپ کے حازمے کے لیے بس ہو جائے گا عشاء کی نماز پڑھ لیں اور پھر سو جائے انشاءاللہ یہ وطیرے پر اللہ نے ہماری زندگی کو اصولاً منایا ہے اب اس قرآن کی ان آیتوں کو آپ پھر وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پر رکھ کر دیکھئے اور یہ سونس کر دیکھئے کہ فطرتاً یہی کرنا ہے ہم الٹے ہو گئے یہ الگ بات ہے تو فطرتاً جو مزاج پہ ہے ودہا واللہ ودہا وہ وقت جبکہ تم اصل میں تیار ہو کے نکلتے ہو اپنے اپنی حلال کمائوں کو کمانے کے لیے واللہ بالکل اس کا اپوزٹ وہ وقت جبکہ پوری آرام کے ساتھ تم نین لیتے ہو تو اب یہ دونوں چیزوں کی اللہ نے خسم کھائی دو اپوزٹ چیزوں کی خسم کھائی یہ دونوں چیزوں کی خسم کس وجہ سے کھائی گئی تو پھر یاد کریے ہمارے شروع کے درست جس میں ہم بتایا کہ اللہ جب ہی بھی خسم کھاتے ہیں تو عربوں میں خسم کا مزاج کیا ہوا کرتا تھا عربوں میں خسم کا مزاج ہوتا ہی اس وجہ سے تھا کہ بعض چیزیں جو اس کے بعد خسم کے بعد بولنے والی ہیں وہ بڑی اہم ہوتی تھی وہ اہمیت کی خاطر خسمیں کھائی جاتی تھی اور یہی چیز ہم بھی کرتے ہیں ہم خسم کھاکاتے ہر بات پہ خسم تھوڑی کھاتے ارے خسم سے میں اب بھی ٹوائلٹ کو جا کے آنے بھولتا ارے خسم سے میں پیاس لگی تو پانی پیانے بھولتا کوئی اہم چیز آپ بولنا چاہ رہے ہیں بتانا چاہ رہے ہیں تو جب آپ خسم کھا کے سابنے والے کو یقین دلاتے ہیں بھرم یقین مانو میں بھت کچھ اہم بات بھول رہا خسم کھا رہا ہے بات کے لئے بھول کے تو اب اللہ رب العالمین ہم یہاں پہ جب خسم کھا رہے ہیں وَدْدُعَا وَلْلَيْلِ اِزَا سَجَا خسم ہے وَدْدُعَا کی وَلْلَيْلِ کی اِزَا سَجَا سجا کس کو بولتے ہیں سجا عربی زبان میں بولتے ہیں اصل میں لیل کا وہ حصہ جہاں ساری زندگی لائفلس ہو جاتا آپ کو آپ کا ہوش ہی نہیں رہا تھا اتنی گہری نیند کیا آزو کیا اورہ بازو کیا اورہ آپ کو کچھ بھی ہوش نہیں ہے وَدْدُعَا وَلْلَيْلِ خسم ہے وَدْدُعَا کی وہ وقت کی جبکہ صبح ایکٹیو ہو گئے وَلْلَيْلِ وَرَاتْ میں رات کے کس حصے کی خسم اِزَا سجا جبکہ رات لائفلس ہو جائے ہر چیز اپنی جگہ ٹھہر جائے ہر کوئی اپنی جگہ نیند میں غب ہو جائے اور اس کو ہوش ہی نہ رہے کہ کیا ہے اس کے آزو بازو یہ دو اوخات کی خسم کھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد کیا فرما رہا ہے مَا وَدْدَعَا كَا رَبُّكَا وَمَا خَلَا نہ تو چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ نہ ہی وہ ناراض ہوا اب یہ آیت یعنی کہ اب اکمانوں میں سورہ کا جو اصل پیغام ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا وَدْدُعَا وَلْلَيْل تو خسم تھی اب ڈیریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطبت ہوئی یہاں پہ مسلمانوں میں ماشاءاللہ یہاں سے تقریباً پھر سورہ تو ناز تک سورہ اکثر یاد ہوتے ہیں اکثریت کو تو ان سوروں کے اوپر ہم کو توجہ رکھنی چاہیے تھا کہ ہمارے نمازوں میں اور بہتری پیدا ہو اور توجہ پیدا ہو ہمارے نمازوں میں انشاءاللہ تو دیکھیں اب یہ سورہ کا شان نزول کیا ہے جب وحی رک گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تانہ بازی بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنز ہو رہا تھا کہ ارے کوئی جن آ گیا تھا کچھ دیر کا ایک خیال تھا اور اس کے بعد چلے گیا وہ خیال کہاں ہے اب دیکھو وحی رک گئی آرہی نہیں کوئی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور یہ جب تانہ بازی شروع ہو گئی تھی تو اس میں ایک بتخواست بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا جو بڑا حصہ ہے خربان ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سے ہم لوگ اور یہ قیفیت سنت کی ہم میں سے آج شاید شاید کسی میں ہو اللہ ہم سب میں وہ قیفیت پیدا فرما دے اس سیرت کا وہ حصہ پیدا فرما دے اس بات کا خیال ہم کو رکھنا چاہیے سیرت کے اس حصے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ہے کہ لوگوں کے تانے چل رہے ہیں آپ کے اوپر کیا جن آ گیا کیا آپ کے اوپر ارے کوئی وسوسے آ گئے تھے خود کے خیال سے کچھ گھڑ لیے تھے نعوذ بللہ اور اس کو اللہ کا بول رہے تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تانوں سے تو چھوڑی تکلیف محسوس کر ہی رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی فکر کیا لگی ہوئی تھی اس دور میں جو ہم کو علماء احادیث کی روشنی میں سیرت کے واقعات سے بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گمان میں آ گئے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ دیکھیں آپ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا انداز یہ ایک انتہائی نیک مومن کی قیفیت ہوتی جہاں بندہ جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اتنا تڑپتا کہ اگر چھوٹی بھی کوئی چیز ہو جائے تو اس کو لگتا کہ میں شاید میرے رب کو ناراض کیا ہوں شاید اسی وجہ سے میرے رب مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں آگئے کہ کیا میں کچھ غلطی کر دیا جس کی وجہ سے مجھ پر وہی روک دی گئی کیا کچھ ایسا ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ مجھ سے ناراض ہو گئے اور میری طرح وہ وہی بھیجنا بند کر دیئے آپ خیال کر لے رہے کہ میں جو پہلی چیز ہوئی وہ تو بالکل حق آ کے بولا رک کیوں گئی شاید میرے میں کوئی کمیر ہے گئی شاید میری طرف سے کوئی بات ایسی ہو گئی جو اللہ رب العالمین کو پسند نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس فکر سے تکلیف میں آنے لگ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ سورے میں اس آیت میں خسم کہہ اللہ تعالیٰ کہ اے نبی ودہا خسم ہے اس صبح کے وقت کی جو بڑی تیزی سے پوری جان پوری صحت پوری طاقت کے ساتھ سب اپنی اپنی مہنتوں پر لگ جاتے ہیں واللیل اور خسم ہے رات کی عزا سجا جبکہ صبح پوری مدھوشی میں سوتے ہیں یہ خسم تھا کہ بتایا کیا گیا ما ودہاکا ربکا وما خلا ما ودہاکا ربکا وما خلا ودہاکا یہ جو لفظ ہے یہ لفظ ہم اردو میں اکثر استعمال کرتے ہیں ودہاکا ودائی سے ہے ودائی ودہا کبھی الویدا نہ کہنا الویدا کا مطلب کیا ہوتا الویدا کا مطلب ہوتا اس طرح چھوڑ دینا کہ مکمل ناراض ہو کے چھوڑ دینا پلٹ کے ندگنا اس کی طرف تو اللہ رب العالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو دور کرے اور بولے کہ میں خسم کاروں میرے نبی ما ودہاکا آپ کو ہرگز ودہ نہیں کیا گیا آپ کو چھوڑ دیا نہیں کیا بلکل ما ودہاکا اور کس نے آپ کو نہیں چھوڑا ما ودہاکا بڑی پیاری حکمت ہے رب کا کی صفت کیوں استعمال ہوئی ہوگی نمیان میں نام اور صفات ہے اللہ رب العالمین کے اللہ چاہتے تو کوئی اور صفت بھی ذکر کر لیتے رب کا یہ بات بتائی جاری ہے کہ میرے نبی پالنے والا رب میں ہوں پالنے والا رب اپنی کوئی دوسری مخلوق کو نہیں چھوڑتا آپ کو کہتا چھوڑ دیتا ہرگز آپ کا رب آپ کو ودہی نہیں دیا ہرگز آپ سے ودہ نہیں ہوا نہ آپ کو ودہاکا رب کا آپ کے رب نے آپ کو ہرگز الویدہ نہیں کیا ما ودہاکا رب کا وما خلا اور نہ ہی آپ سے خلا ناراض ہوا رب کبھی بولتے تھے کہ خلی ولی اے چھوڑو نہیں چھوڑے ہم آپ کو اچھا خلا جب بولے اللہ تعالیٰ دیکھو خلا کہا نہیں بولے آپ سے نہیں بولے خلا بولے اب یہ آیتیں جب آپ دیکھیں گے سبحان اللہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی جو محبت اور جو عزت اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی ہے عالی میار یہ دو سوروں میں سمجھ میں آتا کہ کتنی عزت اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی خلا چھوڑ دینا چھوڑ دینا پہ رک گئے آپ کو مناسب نہیں سمجھے عشان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مناسب اللہ کو کلام نہیں لگائے کہ میرے نبی کو بلوں کہ آپ کو چھوڑ دیا خلا رک گئے وہی پہ ودہ کا ودہ آپ کو نہیں کیا خلا دراصل بولتے ہیں ایسے چھوڑنے کو جس میں آپ ناراضگی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں ناراض ہو کے نہیں چھوڑا آپ کو ہے آپ سے ناراض ہوئی نہیں آپ کا رب تو ناراضگی کے ساتھ وہ نیگیٹیف ورڈ کے ساتھ میں بھی کوئی جڑا ہی نہیں اللہ تعالی سبحان اللہ وہ احترام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ نیگیٹیف ایک کونوٹیشن آ رہا وہاں پہ یعنی منفی ایک قیفیت بیان کی جاری ہے ایک ذکر آ رہا اس منفی قیفیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نزبت دی نہیں گئی کہ نہیں ہم آپ سے ناراض آپ آیا ہی نہیں ہو سمجھنے کے لئے آپ کے لئے انہی کے لئے وہ ماں خلا نہیں چھوڑے آپ نہ ہم نے آپ کو الویدہ کیا نہ ہی چھوڑا نہ ہی چھوڑا آپ کو نہیں ہے وہاں پہ ما ودہ اکا کاف آ گیا آپ کو ہو گیا خلا کا نہیں آیا خلا آیا خلا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ احترام رکھا گیا امت کو اللہ کی طرف سے تربیت کی گئی کہ دیکھو میرے نبی کا معاملہ ہے بہت سن سمجھ کے رہنا تم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں کوئی جو دل میں آ جائے جو زبان پہ آ جائے کہیں بے غرمتی پہ نہیں ہترنا کیونکہ تمہارا رب جو تم کو پالتا ہے تم کو پیدا کیا وہ اپنے نبی کی خود عزت کر رہا ہے اللہ اکبر ما ودہ اکا ربکا وما خلا اچھا اس میں پھر آپ دیکھئے ایک خاص چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب کی بیوی خاص کر اور خریش کے کفار اکثر تانہ مار رہے تھے کہ آپ کا رب آپ کو بھول گیا اسی لئے وہی نہیں آ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قسم کے غم میں ملوث ہو گئے تھے ایک تو اچھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج بہت خراب ہو گئی تھی اور مزاج خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہی کہ اس فکر میں آ گئے تھے کہ اللہ میں رضا ناراض تو نہیں ہے اللہ اکبر اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیفیت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو اور مخامات پر کرے سورہ قحف کی آیت نمبر چھے اور سورہ شعرہ کی آیت نمبر تین یہ دو مخامات پر بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کیا آپ اتنی فکر میں چلے جائیں گے کہ خود کو حلاق کر لیں گے کیا اللہ تعالیٰ آپ اندازہ کرئے کتنی زیادہ فکر میں آگے تھے ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ غوائی دے رہے ہیں کہ اے نبی اتنی فکر میں کیوں چلے جا رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو حلاق کر لیں گے کیا اس فکر کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ خسم کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑی تسلی دیئے آپ دیکھیں جو خسم کھائی گئی وہ اشارہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اے نبی وہ جو لائفلس نائٹ تھی اب وہ ختم کر دی جاری ہے آپ کے لیے اب آپ کی نبوت میں وددعہ والا وقت آ رہا اب تو آپ کو اٹھنا ہے ایک بڑے کام کے لیے اب تو پوری جان لگا کے کام پہ اتر جانا ہے آپ کو اب تو نکلنا ہے وہ صبح آگئی آپ کی نبوت کی اور رسالت کی جہاں سے آپ کا پیغام ساری دنیا کے سامنے ہم چمکانے والے ہیں آپ کے ذریعے سے تو آپ کا رب ہرگز آپ کو الویدہ نہیں کیا اور نہ ناراض ہوا مگر آپ سے بلکہ نہیں آیا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى اب یہ آیت تو کئی بار ہی رہتے ہیں الگ الگ مقامات پر تھوڑے سے الگ الگ اللہ تعالی نے اس میں الفاظ استعمال کی وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ کئی بار پڑے ہم لوگ وَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى تو عربی زبان میں وہ جو لَل آیا وہاں بہت وزن ڈالا گیا نہیں نہیں سنو بھائی کیا بول رہا ہوں آپ کو نہیں بھائی میں بول رہا ہوں یہ بھی سنو بھائی غور سے سنو میں کیا بول رہا ہوں اب وہ پورا وزن ڈال دیا گیا اب پورے وزن کے ساتھ بتایا جا رہا نہیں آخرت بہت اونچی ہے اب کے مخابلے میں ولل آخرت خیر خیر کہ میں آخرت میں اولہ اول اب جو اول اول یہ دنیا آخرت وہاں پہ آخرت کا دن ولل آخرت خیر اللکا خیر اللکا مطلب اب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے اے نبی آپ کی جو آخرت ہے اس میں پیغام پہلا کس کے لئے ہے تو دیکھئے جہاں بھلائی کا ذکر آ گیا پوزیٹیو میسیج ہے مصبت پیغام ہے نبی کو جوڑا دیئے جوڑا دیئے اللہ تعالیٰ فوری خیر کا معاملہ آپ کے لئے آخرت میں پہلے سے بہت بہتر ہے تو یہ تو ایک چیز ہم کو معلوم ہے کہ خیر کا جو معاملہ آخرت کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یقیناً وہ اس دنیا سے بہت بہتر ہے لیکن مفسرین ایک بڑی پیاری اس کی ایک اور تفسیر بہین کریں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں تسلی دی گئی کہ یہ جو آپ کے شروع کے دنوں میں یہ جو تانے مل رہے آپ کو اور جو مشکلات آ رہے ہیں آپ کے سامنے آپ کا رب آپ سے وعدہ کر رہا ہے میرے نبی آپ کی نبوت کا جو آخری کا وقت ہوگا وہ شروع کے وقت سے بہت بہتر ہوگا ولل آخرتو یہ وعدہ ہے اللہ کا ولل یہ یہ ڈیسائیڈڈ اللہ کی طرف سے یہ تیہ ہو گیا اللہ کی طرف سے کہ جو آخری وقت آنے والا ہے آپ کا وہ پہلے وقت سے بہت بہتر ہے ولل آخرتو خیرل لکا منال اولام ولل صوف یعطی کا رب کا فتردہ اب اس کا وزن سمجھنے کے لیے کہ وہ آخری جو وقت ہوں گا چاہے وہ آخری وقت رسالت کا آخری وقت ہو صلی اللہ علیہ وسلم کے یا میدانے محشر کا جو آخری وقت ہے وہ آخری وقت ہو یہ دونوں صورتوں کو سمجھنے اس کے بعد کا ولصوف یعطی کا رب کا فتردہ دیکھیں پھر لام آیا یہاں پہ ولصوف وسوفہ بھی بول سکتے تھے ولصوفہ اور انخریب سوفہ انخریب بہت جلد یعطی کا آپ لوگ کو یاد ہے ہم لوگ اس کے پہلے بھی ذکر کریں عطا عینطو علیف اور اوٹی یا علیف سے جو آتا علیف وہو تے یا کھڑا علیف اوٹی یا دونے میں فرق کیا ہے اوٹی یا ٹیپر ریز دی جاتی تھوڑا بہت دیا جاتا جس کا حساب لیا جاتا آپ سے چاہتے ہیں نا بھئی آپ کے پاس رکھو میں نہ ختم ہونے کے پاس اس کا حساب دو ہم نے ان کو اوٹی یا علیف زیر اتا اتا کیا عطا بے حساب دے دیا جاتا اس کا آپ کو مالک بنا دیا جاتا اور اس کا آپ سے کوئی حساب نہیں لیا جاتا انا کسر کیا ہے آتائینا پرمنٹلی آپ کو دے دیں گے آپ کو مالک بنا دیں گے جو کچھ دے رہے اس کا بے حساب دے دیں گے آتائینا اب وہی آرہا وَلَلْآخِرَتُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَصَوْفَا لَصَوْفَا صَوْفَا انْخَرِبْ لَصَوْفَا یَقِينًا انْخَرِبْ اچھا دیکھیں آپ یقینًا انْخَرِبْ اگر غور کرے آپ پورے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے آپ آدم علیہ السلام ایک ہزار سال نوہ علیہ السلام ساڑھے نوہ سو سال اب آدم علیہ السلام تو ہزار سال سے بھی زیادہ تھے ہوں گے لیکن اس کی تہ شدہ عمر بتائی گئی قرآن میں نوہ علیہ السلام کی عمر ساڑھے نوہ سو سال سالے نوہ سو سال کی محنت کے بعد جو صحیح روایتوں سے پتا چلا صرف چوری اتر صحابہ ملے ان کو سیونٹی فور صحابہ کتنی محنت ہے نائن ہنڈرڈ این فیفٹی ایئرز کی نوہ سو پچاس سال کی محنت ریزلٹ اس کا سیونٹی فور صحابہ پوینٹی تری ایئرز کی محنت ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ پوینٹی تری میں سے بھی تھرٹین نکال دو کیونکہ مکہ ہے مکہ میں کتنے تھے سو مدینہ کے دس سال تیرہ سال میں سو ولل آخرت ہو تو مکہ اور مدینہ میں آخرت والی زندہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہاں کی ہے مدینہ کی ہے ولل سوف ایوتی کا آتا کریں گے تیرہ سال میں سو دس سال میں آتا کتے ہو گئے ایک لاکھ چالیس ہزار سے خطبہ ہے وضائی دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولل سوف ایوتی کا ربوں کا کون آتا کریں گے آپ کو آپ کے پالنے والے رب آتا کریں گے آپ کو آپ کے جو رب ہے جو آپ کو پال رہیں پالنے کا مطلب کیا ہے اردو میں پالنے کا مطلب پہلے تو عربی میں پا آتا ہی نہیں تو اردو میں جو پالنے کا معنی لیتے ہیں ہم لوگ اکثر پالنے کا معنی بہت ہم اردو کو بھی برابر نہیں سمجھتے اصول اندیکھا جائے تو تو اب جتنی ہم اردو سمجھتے ہیں وہ تو بہت ہی کمزور ہے ہماری اردو جس کی وجہ سے معنی صحیح طریقے سے نہیں لیتے پالنے کا ہم پالنے کی سکولے لیتے ہیں بھوک لگی تو کھانا کھلا دینا پانی پھلا دینا دوازے دینا بیمار ہو گئے تو ننگے آنگ ہیں تو کپڑے پھنا دینا یہ ہمارکن پالنہ ختم ہو گیا ہے یہاں پہ پالنہ رب کے جب معنی میں جاتا وہ وہ پالنے کا معنی ہوتا ہے کہ پیدا ہو کے مرنے تک ہر لمحہ اس کی ضرورت کو پوری کرتے چلے آنا اسی لئے تو رب ہے اللہ تعالی خالی پیدا کر کے تھوڑی چھوڑ دیے پیدا کرے ماں باپ اس سے پہلے عطا کرے ماں کے پیٹ میں رکھے غزہ دیے ماں کو غزہ دیے باوہ دیے امہ باوہ رکھے باہر نکالے باوہ کو کمانے کو باہر بھگائے امہ کو گود میں لے لے کے پھرنے کو رکھے امہ کے دل کو نرم کر دیے باوہ کتنا بھی چاہو تنگ آجاتا تھا تھوڑی دیر کے اندر امہ پورا دن بھی اگر سمالی تو تنگ نہیں آتی پھر میرا بچہ بل کے لئے تھی یہ سب پالے کے صفات ہیں اللہ تعالی کے کھلائے پلائے کپڑا دوا داروب پھر آپ بڑے ہوگے تو نوکری وہ مناسبت سے چیزیں ملتے چلے رہے ہیں یہ پالنا یہ رب ربو کا آپ کے رب یوتی کا کس کے رب کس کو پال رہے ہیں کس کو پال رہے ہیں آیت کے حساب سے ربو کا آپ کے پالنے والے تو آپ کے پالنے والے نے پہلے سے میرے پالنے والے لے تھی کیا کہ جب میں عمران کو پالوں گا اور عمران آج بیٹھ کے یہ سورے پہ درست دیں گا یہ پالاتش ہوا نا آپ کے پالنے والے نے تھیہ کر لیا ہے آپ کو رسول بنا کے کامیاب کرنا ہے یوتی کا آپ کا جو رب ہے آپ کا جو پالنے والا ہے ایسا عطا کرنے والا کہ آپ حساب نہیں کر سکتے اس کا مددہا آگیا وہ وقت وہ وقت آگیا ہے میرے نبی جہاں آپ کی اب روشن صبح رسالت کی ہونے والی ہے وہ جو رات کا اندھیرہ تھا وہ آپ کے لئے ختم کر دیا گیا اب آپ کو اٹھایا جائے گا آپ کے پیغام کو اٹھایا جائے گا روشن کر دیا جائے گا آپ کا پیغام حرکت آ جائے گی اب آپ کے پیغام میں آپ کی رسالت میں ایک حرکت آ جائے گی اور کیا کیا ہوگا یہ تو شروع کے دن ہے آپ کے خیر اللہ کا آپ کے لئے بڑا خیر ہوگا آخرت کا معاملہ اب آخرت آخری نبوت کے دن دیکھ لیجئے دیکھو تیویس سال میں سے تیرہ سال میں ایک سو باقی کے دس سال میں ایک لاکھ انچالیس ہزار نو سو ون لیک تھرٹی نائن دھوزن نائن ہنڈرڈ دس سال میں صحابہ ملے کون مل رہے کون مل رہے کا مطلب کیا ہوا صحابہ کا مطلب صحابہ کا مطلب ہوا شیخ عبدالخاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی زبان میں جو شیخ عبدالخاضر جیلانی رحمت اللہ علیہ خود تقویے کے لیے ان کی عبادت کے لیے آج بھی اتنے مشہور ہیں امت دل و جان سے ان سے محبت کرتی اتنے زاہد اتنے عابد اتنے علم والے اتنے بڑے فخی باطل فرقے رافزیوں کی دھجیاں جنہوں نے اڑا دی ان کا یہ ماننا ہے صحابی کے بارے میں ادنا صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھے زندگی میں پھر موقع ہی نہیں ملا ملے بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ہاتھ بھی نہیں ملا سکے دیکھے خالی ایمان کی قیفیت میں وہ صحابی کی کوئی سواری کے پیر سے دھول اڑی تو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو نبی کو کونسی کوئیلٹی عطا کی گئی یوتی کا ایسا عطا کریں گے اب عطا جو کچھ نبی کو ملا آپ اس کی چیزوں کا حساب لگانے کو گئے تو کریں نہیں سکتے ایسے ایمان والے کہ ادنا کوئی ہے تو تا خیامت آپ کے امت کا بڑے سے بڑا زاہد آ گیا تو ان کی سواری کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا ایسا ہم کسی اور کو بھی ایمان والے عطا کرنے والے نہیں ہیں اس سے پہلے کسی نبی کو ایسے ایمان والے نے دیئے گئے دیئے گئے ایسے نبی جس کو ایسا عبو بگر عطا کیا گیا خیامت میں جب پکارا جائے گا تو پہلا اللہ کا بندہ پہلا ابن آدم میں پہلا اللہ کا بندہ جس کو آٹھ دروازوں سے پکار کر کہا جائے گا جہاں سے چاہے آ جاؤ کس کا امت ہی ہے یوتھی کا آپ کو عطا کریں گے نبی ہم ولل آخر ہے تو خیر اللہ کا کیسے صحابہ ملے کیسے بیویاں ملے کیسے اولاد ملے آخری بیٹی کو نہیں لخت جگر جگر کا ٹکڑا وہ بیٹی سے دو بیٹے ہو گئے لختے جگر جگر کے ٹکڑے میرے پھول سونچو نماز کی حالت میں نبی کی پیٹ پہ چڑ گئے تو سجدے لمبے کر دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتار رہے ہیں آپ ایسے ایمان والے کیسے لا سکتے ہیں کس کو عطا ہوئے ہیں اس نبی کو عطا ہوئے جس کا مزاق اڑا رہے تھے کیسا نوازہ عطا ہوا اس نوازے کی خربانی کے لیے تا خیامت اللہ تعالیٰ یاد کرنے والے پیدا کر کے رکھ دیے یوتی کا ربو کا فتر آپ کے رب آپ کے پالنے والے آپ کو پال کے لے کے آ رہے ہیں میرے نبی جب اللہ پالنے بڑھ جائے جسے اللہ رکھے اسے جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے کوئی ہاتھ لگا سکتا آپ کے کوئی خریب آ سکتا آپ کے بال کو بھنکا نہیں کر سکتا آپ کا رب پالنے پہ اترا ہوا ہے اور صرف پالوں گا نہیں صرف کامیہ بھی نہیں دوں گا ایسا عطا کروں گا عطا اللہمہ مالک الملکی وہاں این نہیں ہے توتھی الملکہ ٹیمپراری طور پہ دوں گا تنزی الملکہ واپس بھی لے لوں گا اللہ جسے چاہتے ہیں ملک میں سے کچھ دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں کھیچ لیتے ہیں کھیچ لیتے ہیں مطلب ٹیمپراری دیتے ہیں آتا دے دیں گے آپ کو سوال رہی وَدُّهَا خسم ہے اس صبح کے وقت کی جو بڑی حرکت والی ہے وَاللائل اور اس رات کی ازا سجا اس وقت میں جبکہ سب لائفلس ہو جاتے ہیں مَا وَدْدَعَكَ رَبُّكَا وَمَا خَلَلَا آپ کے رب نے آپ کو ہرگز الویدہ نہیں کہا نہ ناراض ہے آپ کے رب وَلَا الْآخِرَةُ خَلُّهُ لَقَا لکھ لیجی آئے میرے نبی آخرت آپ کی بہت خیر والی ہے شروع کے مقابلے میں اور اس کے بعد کیا بھول ہے وَلَا سَوْفَا سَوْفَا کس کو بھولتا بھولا میں ساڑھے نو سو سال کے مقابلے میں دس سال کیا ہے نہیں ساڑھے نو سو سال کے مقابلے میں دس سال کیا ہے کسی کو سو سال کی زندگی دی گئی ایک سال کوئی ایمیج اس میں ساڑھے نو سو سال یا دس سال یوتی کا رب کا آپ کے پالنے والے یوتی کا رب کا اس کے بعد کیا ہے مطلب میں راضی ہوئے تک نہیں دوں گا آپ راضی ہوئے تک دوں گا آپ راضی ہوئے تک دیتے جاؤں گا آپ راضی نہیں ہوں گے میرے نبی دیتے جاؤں گا اب اس کو اللہ کے نبی کی شان میں سمجھئے کیسا دیئے کامیابی اس زمین پہ دیئے اور کیا بلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی زنگے بنیاد کون رکھے تھے کعبے کی بنیاد آدم علیہ السلام رکھے تھے اس کی تعمیر کی شروعات کون کرائے کریں آدم علیہ السلام بنیاد رکھے عبراہیم علیہ السلام کعبے کی تعمیر کرے اللہ کا گھر بنائے عبراہیم علیہ السلام تواف ہوا وہاں پہ شرک آ گیا آیا تھا شرک نہیں آیا تھا ہزاروں سال شرک رہا اللہ کے نبی حجت الویدہ کے خطبے میں کیا بولے فتردہ اے نبی آپ راضی ہونے تک دوں گا اور نبی اخرار کر کے جا رہے ہیں اب تا قیامت یا شرک نہیں آ سکتا کسی نبی اور رسول کا جو مشن ہے پورا مشن کیا ہے ہم نے کوئی نبی کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا میرے نبی مگر جو اصل وہی اصل پیغام تھا لا الہ الا کوئی نہیں ہے سوائے میرے عبادت کے لائق بلکہ یہ پیغام کے لئے بھیجا مائے آپ کے پیغام کو ہم وہ کامیابی دیئے ہیں کہ اب اس پیغام کے بعد یہاں کبھی شرک آنے نہیں دیں گے شیطان آج مایوس ہو چکا بلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا وعدہ ہے واللہ صوفہ انخریب یقین کے ساتھ یوتی کا ایسا عطا کریں گے حصہ آپ کیا اس کا حصہ بلے سکتا غور کر کے دیکھ لو آپ یوتی کا ربو کا فتردہ آپ راضی ہونا تک عطا کریں گے آپ کو آخرت آگئی پوری انسانیت پریشان ہے کس کے پاس گئے بھاگ لیتے ہوئے آدم علیہ السلام کے پاس گئے مایوس ہوئے وہاں سے مایوس تھے نہیں آدم علیہ السلام خود اپنی بے بسی کا احسار کر دیا ہے وہ علیہ السلام کے پاس ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے پہنچے اجازت دیجئے سجدے میں کرنا چاہو یہ کبھی بھی مت بھولی ہے یہ بہت اہم حصہ ہے منظر لذی کس کی ہمت ہے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی میرے پاس شفاعت کرے والے تو وہ سجدہ جو شفاعت کہا ہے اس کے لئے پہلے اجازت لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کیا میں سجدہ کر سکتا ہوں آپ کو اجازت دی کہیں سجدہ کریے میرے نبی سجدہ کرے اس وقت تک کرے جتنے وقت تک اللہ نے چاہا اس قیفیت میں اللہ تعالیٰ الہام کرے اپنے وہ نام اور صفات جو اس سے پہلے کبھی بھی الہام نہیں کیے گئے کسی مخلوق کو الہام نہیں کیے گئے یہ عطا ہے کی نہیں اللہ کی مقصود کر دیا گئے نا کسی کو نہیں اس سے پہلے کسی کو اسی کرنے کرے اللہ تعالیٰ اب مقصود کرے کس کو کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب اللہ کے نبی وہ نام اور صفات سے پکارتے جا رہے اللہ تعالیٰ کو اور اللہ کی آواز آئی اے میرے نبی اٹھائیے اپنا سر کیا ہے اس کے پاس جملہ اللہ کا اٹھائیے اپنا سجدے سے سر میرے نبی مانگیے آج آپ کا رب اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّ كَ برابر اچھا پہلی امت کونے آخری امت حساب کس کا شروع ہوا پہلے اصولاں سب سے آخری میں ہونا چاہیئے تھا ہمارا حساب حساب شروع کس سے ہو رہا فَتَرْدَ آپ راضی ہو جائیں گے ہمیں ساتھا کریں گے اصول تو یہ ہے کہ آپ کو ٹھڑا دیا جائے آخری تک لیکن آپ کو راضی کرنا ہے آج میرے رب آپ کا رب وعدہ کر چکا ہے آپ سے آپ کو راضی کرے گا اپنا رب اللہ کو یہ گوارہ نہیں ہے کہ نبی میدانِ محشر میں کھڑے رہے ہیں زیادہ وقت وَلَصَوْفَ فَتَرْدَ فَتَرْدَ اللہ راضی آپ راضی ہونے تک عطا کروں گا وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْدَ ان خریب یقین کے ساتھ آپ کو اتنا عطا کرے گئے آپ کے رب کہ آپ راضی ہونے تک عطا کریں گے اللہ اکبر دیکھیں آپ اس میں کیا کیا آتا ہوا آبے کاؤسر انہا آتا ہی نا تو کئی لوگ آتے نا کل کاؤسر کاؤسر بولے تو سمجھتے کہ وہ ہاؤز ہے کاؤسر کاؤسر کا ایک حصہ ہاؤز ہے بہت بڑا بنگلہ ہے تو اس میں ایک سویمنگ پول ہے تو سویمنگ پول پورا بنگلہ نہیں ہے بنگلے کا حصہ سویمنگ پول ہے بہت بڑا پیلس بہت کسرت سے عطا کرنے والے آتا ہی نا وہ لفظ میں ایک پہلے آ گیا آتا میں کہ بغیر حساب کریں گا اس کو وزن کیا دالے اللہ تعالیٰ وہ تو سورے میں جہے قد بات کریں گے کاؤسر کسرت کو بولتے ہیں کسرت بولے تو in great quantity ایسا عطا کریں گے ایسا اس میں آب ایک اثر وہ چھوٹا حصہ ہی چیسا حصہ ہے کہ وہاں سے انہیں ایک چھوٹے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے برتن میں جو وہاں کے پانی پلا دیں گے تو پھر آپ اس کو پیاسی جنے لگیں گے اس کے بعد فتردہ آپ راضی ہونے تک عطا کریں گے پھر اس کے ساتھ کیا ہے دیکھو آپ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے شفاعت ایک کبرا پھر شفاعت ایک کبرا کے بعد اب امت کی شفاعت کی اجازت دیں گے یہ تو ایک سجدہ کرے بولے اللہ آئیے حساب لینا شروع کریے انسان موت پریشان ہے انسان پریشان ہے پوری انسانیت ٹھیک ہے میرے نبی دوسرا امت کے مقصود لوگوں کے لئے شفاعت کس حد تک شفاعت آخری میں بولا جائے گا اے میرے نبی جائیے جہنم میں اور جا کر آپ کے اپنے جتنے امتی گنے گار وہاں پڑے ہوئے ان پوروں کو نکال کے لائے لیجئے اللہ اکبر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مخام عطا کیا گیا ایک ایک کو پکڑ کے نکال کے لائے لیں گے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک لاتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کو راضی کر دے گا آپ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ راضی ہونا تک وَلَا صَوْفَ يُوتِيْكَا رَبُّكَا تو اب اس کے بعد اللہ تعالی فوری ہے وعدے کے بعد کیا کرے اب تھوڑا سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاری کس بات سے تسلی دی جاری آپ کسی کو بولتے نہ کہ بھائی بھل گئے ہیں آج ہمارے بارے میں آپ ایسا سنجھ رہی اس وقت آپ کا ساتھ چھوڑے ہم کبھی جب آپ وہ مشکل میں تھے نہیں تھے ہم آپ کے ساتھ جب آپ ویسا تھے تو ہم یہ نہیں کرے آپ کے ساتھ تو ایسا تو آپ اور میں نئی جتانے کا ہے احسان جو جتلایا احسان کر کے اپنے آپ کو بھی برباد کر دیا وہ احسان کی نیکی کو بھی برباد کر دیا لیکن یہ اللہ کو زبادتہ کہ وہ جتا ہے تو اب کس کو جتایا جارہا ہے علم یجد کا یتیمن فعوا آپ جب یتیم تھے تو کیا آپ نے نہیں پایا ہم کو اپنے ساتھ ہم کو اپنے ساتھ نہیں پایا کا مطلب آپ کے وہ جو دادا تھے ان کے دل میں آپ کی محبت کون ڈالے وہ جو ابو طالب آپ کے چاچا تھے ان کے دل میں آپ کی محبت کون ڈالے اپنے بیٹے علی سے زیادہ آپ کچھ آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ وہ کیسی محبت ڈال دی ہے کہ بچپن کا ایک واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زد پہ لگے ہوئے ہیں اے چچا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلئے شام کے سفر پہ انہوں تجارت کے سفر پہ جا رہے ہیں ابو طالب ساتھ جانا چاہ رہے ہیں اور ابو طالب اس فکر میں کہ میں کہیں اپنی تجارت کے معاملے میں مصروف رہوں گا اور معصوم بچہ ہے اگر میرے غفلت سے کچھ ہو جائے تو معصوم بچے کو میرے بھتی جائے کو تکلیف پہنچے گی اب انہوں کئی بار ہوتا نا باوہ کو اممہ کو بچے زید کرتے ہیں ہمارے گو لے کے چلو لے کے چلو اممہ باوہ ایوائیڈ کرتے ہیں اب انہوں جتنا ہوسا کہ ٹال رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ جب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بچپن میں کھیل کود میں مصروف ہو گئے تو فوری جلدی جلدی اپنی سواری پہ چڑ گئے اور سفر کے لیے نکل گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی اب دوڑتے ہوئے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے اونٹ کو پکڑ لیے بلے اے چچا میں یتیم ہوں بلکے چھوڑ کے جا رہے ہیں اب چچا بھئی اتنا سب ٹالنٹولی کی ننے میں تم کو نہیں لے کے جاتا تو جاؤ گھر میں بیٹھو کچھ بھی بول سکتے تھے سفر کینزل کر دیے میرے بھتیجے کو برا دکھاؤ سفر چھوڑ دیے بلے کہ میرے بھتیجے کا دل ٹوٹ جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں تو اس کو چھوڑ گیا جب انہیں تسلیمیں آئیں گا تب جاؤں گا انہیں یہ جو آپ کے چچا کے دل میں جو محبت ڈالی گئی یہ کون نالا ہم نہیں تھے آپ کے ساتھ اگر ہم یہ محبت نہیں ڈالتے تو آپ کے چچا کے دل میں شہبہ کی وادی میں خید کیا گئے آپ تین سال خید ہے کتنی شدت کا معاملہ اور شہبہ کی وادی کے خید کو اگر اس تکلیف کو سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ لوگ تھوڑی در کے لیے یہاں سے میرے آفس کے باہر نکلے ہیں تو آپوزٹ روڈ ہے نا آپوزٹ روڈ یعنی سامنے کی جانب کی جو روڈ ہے ادھر ایک کمپلیکس بن رہا دے گئے تو یہاں سے اس کا کتنا فاصلہ ہے خالی روڈ کروس کرنے کا فاصلہ ہے آپ لوگ کبھی عمرے پہ حج پہ کہے جو لوگ اور جو جانے والے ہیں انشاءاللہ جو جانے والے ہیں یاد رکھئے جو گئے تھوڑا یاد کرنے کی کوجش کریے صفہ و مروہ کر لیے ساتھ چکر لگا دے کے مروہ کا جب آخری چکر ہوتا وہاں سے بال کٹانے کے لیے آپ حجام کے لیے نکل جاتے جب وہاں سے باہر نکلتے تو آپ لوگ کو آئیڈیا ہے رائٹ سائیڈ پہ ٹوائلٹ سے پورے اور لیفٹ سائیڈ کے حصے پہ ابھی بھی چھوٹے چھوٹے پہاڑاں دیکھتے پتر کے وہ شہبہ تھا جہاں ٹوائلٹ سے وہ ابو جہل کا گھر تھا اور اس کے ذرہ پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا ابو طالب کا گھر تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے شہبہ کی وادی کتنی دور تھی یہ روڈ کو کروس کرنے کے اتنی دور تھی تین سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھسا دیا کفار مکہ ادھر سے نکل کے اپنے گھر کو نہیں آنے در رہے آپ سچویشن کو امیجن کر ہو کہ آپ کو یہاں پکڑ لیے اور آپ کو خالی سامنے جانا ہے آپ کو سامنے آپ اپنے گھر کے خریب پہنچے گھر کے اندر داخل ہو آپ کو تھوڑا دور پہ روک دیے تین سال اس حالت میں رکھا دیے باپ کو اور آپ کے ساتھ کون کون پھسے ہوئے صحابہ پھسے ہوئے کون پھسے ہوئے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پھسی ہوئی ہیں کس حد تک تک تکلیف میں گزر رہے ہیں پتے کھا لے رہے ہیں اس تکلیف کے دور سے گزرے یہ کون گزر رہے ہیں پورے نبی اور اور اے نبی یہ سب جب چل رہا تھا تو آپ کے چاچا آکے اپنے سے آپ کے ساتھ شامل ہو گئے پھر ان کو تو ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو ایمان ہی نہیں لے دے ابو طالب لیکن میرا بھتیجہ تکلیف میں میں بھی اس کے ساتھ وارے تو یہ جو محبت چاچا کے دل میں کون تالے اگر آپ کے والد کا انتخال ہو گیا اس وقت جبکہ آپ ابھی اپنی والدہ کے رحم میں تھے تو کیا اس کے بعد آپ کے رب آپ کو چھوڑ دیئے یوں ہی کیا دائے حلیمہ جیسی دائی دائیا نہیں دلائے آپ کو کیا بڑی محبت سے پالنے والی عورت نہیں دلائے آپ کو اس وقت آپ کی والدہ کا انتخال ہو گیا تو کیا دادا کے دل میں محبت نہیں ڈالے پھر جب دادا کا انتخال ہو گیا تو چاچا نہیں دی ہے اتنی محبت والا صرف اچھا وہ دور تو ایسا دور ہے جب ابھی نبوت نہیں ملی ابو لہب بھی محبت کر رہا تڑپ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی محبت میں یہ پورے چچاؤں کے دل میں محبت کو اندال ہے آپ کے لئے ایک سے ایک چچا ہے آپ کے آپ کے خبیلے والے آپ سے محبت میں ہے علم یجد کا یتیمن فعاوا کیا ہم نے آپ کو یوں ہی چھوٹ دیا نہیں پالے ہم آپ کو اس وقت اب یہ یاد دلایا گیا کہ آپ ایسا کیوں سنچ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو الویدہ کہہ دیا الویدہ کہنا ہوتا تو تب ہی کہتے تھے بھئی غیب تو اللہ کو سب معلوم ہے نا کون کیسا ہے اگر ناراض کی ہونے ہی تھا تو تب ناراض ہو جاتے تھے علم یجد کا یتیمن فعاوا وہ وجدہ کا دالن فہدا تو یہ دالہ کا جو وڑ آیا یہ والا دالین میں بھی آیا تو یہاں پہ مسلم جو اختلاف کی گنجائش بن گئی تو یقینا ہم سب کو ایک بات کا خاص کیا رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو گفتگو کی جاتی اس کا بہت بھی بہت زیادہ لحاظ رکھتے ہوئے کرنا چاہیے کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ اللہ رب العالمین خود کر کے تربیت دیرے امت کو کہ دیکھو میں میرے نبی کی عزت کر رہوں تو تمہاری اوقات کیا ہے بس کی بات دالہ عربی زبان میں بولتے ہیں آپ یوں سمجھئے کہ مثال کے طور پر گھنہ اندھیرہ ہے گھر میں اندھیرہ ہو گیا ایک دم کرنٹ چلے گا گھنا اندھیرہ ہو گیا تو گھر کے اندر دو قسم کے افراد رہتے ہیں لائٹ جانے کے بعد اکسراج بھی ایک وہ جو جاہے وہیں بٹھے ہوئے رہتے ہیں دوسرے وہ جو روشنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں برابر ہر کوئی تو اٹھ کے خندل نے ڈھونڈ لیتے ہیں بڑھتا نا سب جان کے وہاں خاموش بٹھے ہوئے رہتے ہیں اس میں سے ایک اٹھ کے جا کے روشنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن روشنی ہونے تک انہوں بھی تو اندھیرے میں ہی ہیں وہ ڈھونڈنے تک وہ سب بیٹری ڈھونڈو یا چراغ ڈھونڈو یا ممبتی ڈھونڈو کینڈل جس کو آپ بلتے ہیں جو بھی کرو وہ روشن ہونے تک انہوں بھی تو وہ اندھیرے میں ہیں تو وہ ڈالا والدالین ڈالین وہ گمراہی میں دو قسم کے لوگ ہوتے ایک وہ جو گمراہی میں رہنا پسند کرتے کبھی ہدایت کی تلاش کی طرف آتی نہیں ایک وہ جو گمراہی کے دور میں ہیں لیکن ہدایت کی تلاش میں اور یہ تو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نمونہ غارِ حراء کو جانا پورا مکہ گمراہی کے اندھیرے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حراء میں کیوں جا رہے تھے وجہ کیا تھی ہم سب کو معلوم ہے وجہ کیا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ محول سے بھیجن تھے محول کی گندگیوں سے بھیجن تھے آپ تلاش میں تھے ایک ایک روشنی کی اللہ میرجید کا یتیمن وہ وجہ کا دعا لن وہ جب پورا گھنا اندھیرہ گمراہیوں کا تھا اور آپ جب اس کی تلاش کر رہے تھے فہدہ فہدہ کیا مطلب پھر ہم نے نہیں کس کو کانی آیا وہاں پھر ہدا کانی آیا پھر احترام کیا گیا وہ وجہ تکا دال لن اور جب آپ وہ گمراہی کے دور کے حالات میں تھے فہدہ ہم نے ہدایت دی آپ کو ہدایت دی کا مطلب یہ ہوتا کہ آپ گمراہ تھے نبی صلی اللہ روک دی اس سے آپ گمراہ نہیں تھے میرے نبی لیکن آپ ہدایت کی تلاش میں تھے آپ گمراہی کے دور میں تھے وہ دور جبکہ کوئی نبی نہیں ہے وہ دور جبکہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں وہ دور جہاں سونتے لئے ماہوں سے شادی کر لے رہے ہیں یعنی کہ باپ کی بیویوں سے شادی کر لے رہے ہیں جو کہ ماہ ہوتی ہمارے لئے رشتے میں وہ دور جہاں پہ ننگا تواف کر رہے ہیں قابت اللہ کا وہ دور جہاں پہ شراب پیتے ہوئے تواف کر رہے ہیں شراب عام ہے زنا عام ہے کون کس کا بچہ ہے نہیں معلوم کون کس کی بیٹی ہے نہیں معلوم اصلی باپ کون ہے نہیں معلوم کسی کا خطل و غارتگیری کا یہ عالم کے ایک چھوٹی سی مرگی در سے ادھر چلی گئی تو نسلوں تک ایک دوسرے کا خطل و غارتگیری کر رہے ہیں یہ جو گمراہ کن دور تھا ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے بیچ میں ہم آپ کو پیدا کیے اور آپ اس تلاش میں تھے فہدہ فہدہ مرلے کیا ہوگا معلوم ہے آپ پہ اس کے مفسرین بڑے پیارے مانے بڑھ رہے ہیں اے نبی ایسی ہدایت دیئے ایسی ہدایت دیئے آپ کو ذریعہ بنا دیئے کائنات کی ہدایت کا فہدہ آپ خود ہماری ہدایت کا حصہ ہے کائنات کے لیے آپ کے بغیر ہدایت نہیں ہے کس کی بھی بندہ کتنا بھی اچھا ہو جائے کتنا بھی ایمان لانے کی باتیں کرے آپ اس کے اور میرے بیچ میں نہیں ہے گمراہ انہیں فہدہ آپ کو ہی ہدایت بنا دیئے وہ دور جبکہ آپ گمراہیوں کے دور میں تھے فہدہ آپ کو ہدایت بنا دیئے سنچو آپ کو ہدایت نہیں دیئے آتا کیسی آتا ہے یہ آپ منگ رہے تھے حق کیا ہے اس کی تلاش میں ہم آپ کو ہی حق بنا دیئے پوری قرآن انہیں مان لیا ہونے نبی کو نہیں مانا حق کو نہیں مانا کیسی آتا ہے اللہ کی تو ذرا یہ ذرا یاد کرو نبی اللہ میرے جد کا یتیمن فعا فعا ووجدہ کا دولن فہدہ ووجدہ کا آئیلن فاغنہ اچھا عربی زبان میں مسکین غریب دونوں بھی ورڈ سے ہیں آئیلہ یہ بھی ورڈ ہے آئیلن فاغنہ کا مانا کیا ہے ایک ادمی مسکین ہے ایک ادمی غریب ہے مسکین اور غریب کن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہتا پھر بھی جیسا وہ صحابی کو بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوہی کی انگوٹی دیکھ لے کیا ہو لے مہر گیس سے وہ بھی ہے تو لوہی کی انگوٹی پھر بھی اتنا نہیں آنگ پہ ایک کپڑے کا جوڑا ہے اتنا تو ہے آئیلہ بے بس کچھ ہی نہیں سمارے ہیں آئیلن فاغنہ وجدہ کا دولن ووجدہ کا اور آپ آئیلہ آئیلہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا فاغنہ کا نہیں آیا پھر آپ کو گنی کر رہنے والے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور آپ کو سب کے غنی ہونے کا ذریعہ بنا دی آپ کے ذریعہ دوسروں کو دولت مند کر دیئے سوارے ہیں وہ وجہ سے کہا آئیلن مطلب کیا ہوا مطلب یہ ہوا وہ ابو بکر کو جو دولت ملی وہ عبد الرحمان بن عوف کو ملی عبداللہ بن زبیر کو ملی وہ جو کچھ ان لوگوں کو مل رہا وہ آپ کے بعد جو آپ کے عمر ابن خطاب کو فارس مل رہا روم مل رہا بیت المقدس فتح ہو جاری فلسطین ہاتھ آ جارا تا خیامت آپ کی عمت کو جو کچھ دیا جائیں گا اغنہ آپ ہے جس کی وجہ سے ان کو گنی کریں آپ کے ذریعہ گنی کریں اور پھر آخرت میں ان سب کو ڈال دا رہے ہیں یہ وعدہ ہے آپ سے تو آپ کو راضی کرنا ہے اغنہ خالی اللہ اکبر آپ کو مالدار تھوڑی کریں آپ کو تو ایسا مالدار کر دیئے کہ آپ کی وجہ سے سب مالدار ہیں غنی کس کو بلد ہے اس کو آپ ضرورت نہ رہنا کوئی چیز کی اب میں جنت میں چلے گا تھا میں کوئی چیز کی ضرورت بچی ہوئی ہے اس کے بعد آپ کے ذریعے سے یہ تو آپ ہے نا جس کو غنی کریں تو آپ غنی کریں ان کو فاغنہ کا آپ کو دے دیئے بلے سا ہوتا تھا فاغنہ فہدہ کسی ہدایت دیئے آپ کے ذریعے سے جنت کے اندر لالی ان کو ہدایت دے گئے کیسا بڑا مخام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھا اب یہ تین احسانات گناہ اللہ تعالی نہیں علم یجید کا ووجہ تھا کا ووجہ تھا کا اب یہ تین کیسے احسانات ہیں ہمارے آپ کے اوپر ہیں میرے نبی فَأَمَّلْ يَتِيمَا فَلَا تَخْرَ تو اب آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے تو اس کے اوپر کوئی خہر مت کرنا خہر کس کو بلتے ہیں عربی میں خہر بلتے ہیں اس کے اوپر ایسا بوجھ ڈال دینا جو بوجھ انہیں نہیں اٹھا سکتا اور دب کے ختم ہو جاتا ہوں اس کے علم یجید کا آپ یتیم تھے تو آپ کو یتیم کی تکلیف معلوم ہے نبی اب آپ کے پاس کوئی یتیم آ جائے تو اس کے اوپر خہر مت کرنا علم یجید کا یتیمن اور یہاں پہ فَأَمَّلْ يَتِيمَا علم یجید کا آپ جب یتیم تھے تو کیا ہم آپ کے ساتھ نہیں تھے اب کوئی آپ کے پاس یتیم آ جائے تو اس کے اوپر خیر نہیں کرنا کیوں؟ ہر یتیم کے ساتھ ہم ہیں تین نعمتیں احسان اللہ کے اللہ تو احسان کرے اور یہ تو شان ہے نبی کی کہ مخصوص احسان ہوا دیکھیں عزت میری کب جاتی اللہ کی کوئی مخلوق میرے پر احسان کرے اور جتا ہے اس کو تو اللہ احسان کر کے احسان ہے تو یہ میری شان ہے تو رسول کی شان اس میں ہے کہ اللہ ان کے اوپر کا احسان جتا ہے علم یجد کا یتیمن فعوا ووجت کا دولن فعدا ووجت کا آئیلن فاغنا تین احسانات فعمل یتیما فلا تخر تو پھر آپ کو یتیم آ جائے تو اس کے اوپر خیر مت کرنا وعمل سائلا فلا اور کوئی سوال کرنے والا آپ کے پاس آ جائے کچھ مانگنے والا آ جائے تنہر جھڑک دینا رہے اس کو اس کی مفسرین بڑی زبردست تفسیر کریں بولے ایک ہے کہ انہیں ضرورت پہ کچھ مانگنے کو آ گیا ایک ہے آپ سے خالی غیر ضروری کے سوالاں کرنا شروع کر دیا ارے یہ کیا ہوتا وہ کیا ہوتا تب بھی نے جھڑکنا بولے اس کو اخلاق کس دائرے میں ہوتا رہا جارا ہوتا نا بل وقت ارے بول دیا نا رہے بھائی بار بار کئی کو پوچھ رہا سمجھا دیا نا آپ کتنے بار سمجھاؤں وہ امم سائلہ فلا تنور انہیں پوچھ رہا انہیں کرنا یہ بولے کیوں وہ وزر کا دال لن فہدہ آپ کتنی تڑپ سے جا کے بیٹھ رہے تھے وہ گھرے ہرہ میں کتنا بیچین ہو گئے تھے آپ کیسا ہدایت کو تلاش کر رہے تھے آپ تو ہم کچھ آپ کو بولے فہدہ آپ کو ذریعہ بنا دیئے کہیوں کی ہدایت وہ امم سائلہ اب آپ کے پاس کوئی آگیا سوال لے کے فلا تنھر ہرگز میں جھڑک ناس کو وزر کا دال لن فہدہ وہ امم سائلہ فلا تنھر علم یجد کا یتیمن فعا فعمل یتیما فلا تخر وزر کا دال لن فہدہ وہ امم سائلہ فلا تنھر اور وائیلن فاغنہ وائیلن فاغنہ بالکل کچھ نہیں تھا آپ کے پاس آپ کو ایسا غنی بنائے کہ آپ کی وجہ سے سب کو مل رہا آپ کی وجہ سے مل رہا کا مطلب ہے بھی یہ کوئی بے اوقف سن کے دیکھے بولے نیام نبی کا وسیلہ آیا نہیں آیا وہاں وجہ کا مطلب کیا ہے آپ کی وجہ سے مطلب کوئی بغر نبی کو مانے جنت میں جاتا جا سکتا کوئی بغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغر جنت نے مل سکتی اس کو اگر آپ کو انہیں مانا تو جنت سے محروم کر دیا گیا تو جنت ملنے کی شرط آپ بن گئے بس کے حاصل کتنا غنی کر دیا ہم کہ آپ ہیں مانا انہیں آپ کو تو میری جنت دوں گا اس کو جہنم میں جانے کی وجہ کیا بتایا اللہ تعالیٰ سورہ بغرہ کی آیت نمبر آٹھ میں دو چیزیں اقرار کر لیا بندہ اور انسانوں میں باز ہے جو بولے ہم اللہ پر ایمان لائے اللہ خود بول رہے نا اور انسانوں میں سے اور آخرت پہ بھی ایمان لائے مگر ایمان والے نہیں آئے کیونکہ آپ کو نہیں مانے کیسا کہ نہیں کرے آپ کو آپ کو نہیں مانا تو جنت نہیں دیتا اس کو بل دیا ہم اللہ میرے کو مان لیا ٹھیک ہے آخرت مانا مانا نبی کو مانا نہیں مانا جنت نہیں ہے ترہاست وَآَيْلَنْ فَأَغْنَا آخری ہے یہ جو نیمتیں ہم آپ کو دیئے کون دیئے کون دیئے ربی کا آپ کے پالنے والے نے آپ کو یہ جو نیمتیں دی فَحَدِّث حدیث کس کو بلتے معلوم ہے کئی بار سنے نا کس کو بلتے حدیث کوئی بھی باتچیت کو بلتے اپن حدیث استعلاحان کس کو بلتے آپ شرعہ استعلاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خول کو بلتے خول جملہ کئی کنے برنے اس کو خالی حدیث کئی کنے برنے حدیث اس جملے کو بولا جاتا اچھا چلو میں ایک ہند دیتا ہوں اس کے فَإِنَّا خَيْرَلْ چلو آپ تو بولو حدیث کس کو بلتے حدیث اس جملے کو بولا جاتا جو بار بار بولتے رہنا ہے حدیث وہ جملہ جو آپ کو بولتے چلے جانا ہے بار بار فَإِنَّا خَيْرَلْ حَدِيثِ بار 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 ذکر کرنا ہے نا اس کا فَإِنَّا خَيْرَلْ حَدِيثِ کتاب اللہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ آپ کے رب کے بارے میں حدیث بولتے چلے جائیے جو نعمتیں انہیں دیا آپ کو بول دیئے لوگوں کو کیا کیا دیا ہمیں آپ کو ذرا بول دیئے لوگوں کو آپ یتیم تھے تو کیا کرام ہیں آپ غارے ہرہ میں بیٹھے تو کیا کرام ہیں آپ کو کیسا ذریعہ بنایا سب کی جنت کا آپ کو کتنی اہم شخصیت بنا دیا کائنات کی آپ سے کیسا راضی ہو گیا آپ سے کیسی محبت پہ اتر گیا میں آکے آپ کو کیسی کامیابی عطا کرا ذرا دیکھیں پچھلے نبیوں کو کیا کیا ہوا کتنے سال گزر گئے ان کی نبوت کے کتنے سال رسالت کے گزر گئے ریزلٹ کیا دس سال میں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ کو لاکھ اٹھرا دیا ایمان کے کس درجے والے صحابہ ہیں وہ کہ ان کا ایک ادنا صحابی بھی ہے تو اس کی سواری کی دھلکو کوئی نہیں پہنسکرا خیامت میں آپ کی امت کے پہلے آپ کے ساتھی کو آواز لگائی جائے گی آؤ آٹھ دروازوں میں سے جان سے آتے آ جاؤ ان کی شان میں میں آیتیں نازل کر دیا کوئی تورا زبور اور انجل میں کسی نبی کا صحابی ہے جس کی شان میں نبی کی اس صحابی کی شان میں کوئی اللہ کے کتاب میں آیت آئی ہو یہاں دیکھو عمر ابن خطاب کی شان میں آٹھ آیتیں نازل کر دیا کیسا کیسا آتا کیا میرے نبی تو آپ میرا ذکر کریے بولیے کیا کیا نعمت ہے آپ کے عرب آپ کو دیئے ذکر کریے ان نعمتوں کا اور مفسرین یہاں پہ نعمت جو مراد لی گئی ہے اس آیت میں سب سے بڑی نعمت اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی یہ کس کو عطا ہوئی یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کے نبی کے لیے شان میں اس سے بڑی کوئی نعمت اور پھر جس وقت آپ راضی ہونے تک عطا کریں گے واللہ صوفہ یوتی کا کیا آتا کیا گیا اس سے پیاری کوئی چیز مل سکتی تھی تورا دیا موسیٰ کو بات کرے موسیٰ علیہ السلام سے سب کچھ صحیح ہے خران نہیں دیا مگر موسیٰ کو عیسیٰ کو موجزہ دیا علیہ السلام کو کہہ گا مردے کو خم بے ازن اللہ مردہ اٹھر کے باتان کرا آسمان سے دستر اتروا دیا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خران دیا مگر ان کو نوہ علیہ السلام کے لیے پورے نافرمانوں کو ڈبو دیے نوہ علیہ السلام کو بچا لیے ان کی اولاد سے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلے خران دیے مگر ان کو عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم بولے خران میں میرے عبراہیم کبھی شرک نہیں کرے ان کے ذریعے سے کعبہ بنوائے ان کے ذریعے سے حج شروع کروائے ان کی دعا میں یہ تاثیر دیے کہ ان کی دعا کے نتیجے میں آپ کو پیدا کرے ان کی نسل میں مگر خران دیے ہم ان کو کس کو دیا ہے نبی خران اغنا آپ کو غنی کر دیے کیا دے کے خران اور یہ خران کی جو کیفیتیں کیا باتا ہی گئی اگر اس کو ہم نازل کرتے کسی پہاڑ پہ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہوتا کی نہیں ہوتا آپ کے دل پر نازل کرے نا اس کو کرے کی نہیں کرے تو پھر دل گو کہی کہ کچھ بھی نہیں ہوا اس کی وجہ ہے اب پچھلے سورے میں واپس جاؤ کیا والے اللہ تعالیٰ جو ساری دنیا سے بغاوت میرے لئے کرا ساری دنیا سے میری خاطر جو بغاوت کرا یاد ہے آپ لوگوں سورہ الہیل کی آخری دو آیتیں کیسی آیتیں تھی اللہ ابتغاء وجہی رب العلہ جس نے رب العلہ کے لئے سب سے بغاوت کر دیا یہاں پہ بھی لفظ کیا آیت ہے واللہ صوفہ یردہ انخریب ہم اس سے راضی ہو جائیں گے ہم اس سے انخریب راضی ہو جائیں گے وہ کون ہے جس سے انخریب راضی ہوں گے وہ کون ہے جو سب سے بغاوت کرے گا اللہ کے لئے اس کا ذکر دوسرے سورے میں کر دی وہ آپ ہے آپ سے زیادہ کوئی دنیا سے بغاوت کر سکتا میری خاطر ہے آپ سے زیادہ کوئی یتیموں کا خیال کر سکتا آپ سے زیادہ کوئی کسی کو عطا کر سکتا اللہ کا دیئے وی نعمتوں میں سے آپ سے زیادہ کوئی اس نعمت کا حق عطا کر سکتا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا سمجھ میں آرہا وَدْدُحَا اب آگے آئے ہیں نبی آپ کے وہ رسالت کے روشن دور کا وقت آگیا آپ تھا وہ نبوت کے روشن دور کا وقت آگیا اب اٹھائیں گے ہم آپ کے پیغام کو ہم وہ صبح آپ کے لئے بیدار کریں گے میرے نبی ایسی روشنی آپ کے لئے نبوت کی اور رسالت کی لائیں گے کہ اب اس کے بعد کوئی اندھیرہ آنے والا نہیں ہے اس کے اوپر وَدْدُحَا وَاللَّيْلِيزَا سَجَا اور خسم اس رات کی جو ابھی تک مدھوشی میں تھی لائفلس تھی اب حرکت لائیں گے اس کے در مَا وَدْدَا کَا رَبُّا وَمَا خَلَا آپ کے رب نے آپ کو نہ الویدہ کیا نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہو کر آپ کو چھوڑا کیسا دور آخرت کا کیسے نکالے گئے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتل مکرمہ سے یاد ہے ابو بکر صدیق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڑی سفر کر رہی مدینہ کو چھپے ہوئے ہیں دشمن اوپر مو تک پہنچ گیا پہنچا کی نہیں پہنچا اور کیسے زام سے آیا تھا کہ ختم کر دینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا زام تھا اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو چلے گئے تو کیسا خوش ہو گئے جیت گئے سمجھے جیت ہو گئے ہماری سمجھے سمجھے کی نہیں سمجھے اور دس سال کے اندر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے آ رہے ہیں تو پوروں کو بنا دیا محتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھے تو خیر ہیں تو گئے کام سے اور آپ ایک بات یاد رکھئے دنیا میں جب کوئی ظالم بادشاہ کے فتح کرتا اس کے ظلم کے ڈر سے لوگ پلڑ جاتے اور کچھ وقت کے بعد پھر پلڑ جاتے تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکہ کی فتح کے وقت خوف خواہ کے حیبت میں کلمہ پڑھ لیے تھے تو یہ غلط فیمی دور کر لو راضی خوشی کلمہ پڑھے ورنہ کچھ دنوں کے بعد پلڑ جاتے تھے کلمے سے راضی خوشی کلمہ پڑھے وَلَصَوْفَ يُوْتِكَ وَلَصَوْفَ يَرْضَ ہم انخریب ہم راضی ہو جائیں گے ہم آپ کو راضی کر دیں گے انخریب وَلَصَوْفَ يُوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَالَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا وَوَجَدَكَ دُوَلًا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَمَّ الْيَتِيمًا فَلَا تَخْرَا تو اے نبی جب ہم آپ پہ تین احسانات کرے آپ جتین تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے آپ گمراہی کے دور میں ہدایت کی تلاش میں تھے ہم آپ کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیئے صبح کی آپ کے پاس کچھ نہیں تھا کیسا آپ لگا یہ پوچھیں نہیں کیونکہ میں بھی بلنا بلگیا سو کچھ نہیں تھا کیوں ابو طالب پال رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو نہیں تھے نا جس کے سائے میں پل رہے تھے ایک بچہ جب یتیم ہو کے کسی اور کے سائے میں چلے جاتا تو اس کے سر پہ یہ احساس ہمیشہ منڈلا تھا موت تک سگا چچا پال لے سگا مامو پال لے جب دوسروں کو دیکھتا کہ باپ پال رہا تو برابر اس کے دماغ پہ چلتے رہتا میرا باپ نے تھا میرے لئے باپ اولاد کو کچھ بھی کر دے تو اولاد کے دل میں کبھی میرا باپ میرے پہ احسان کر رہا بلکہ نہیں تھا میرا باپ کرنا ایک پڑتا اس کو بولتا وہ اپنائیت رہی تھی اس کی حقیفیت میں اپنائیت ہے اس کو یہ نہیں لگتا کہ میں باپ کا محتاج ہوں لیکن چچا احسان کرے مامو احسان کرے خالہ احسان کرے نانا احسان کرے دادا احسان کرے وہ خیال میرا باپ نے تا دادا کرا احسان کا فرق ہے ہے کی نہیں ہے تو نہیں تھے نا آپ کے باپ کچھ نہیں تھا نا آپ کے پاس نہیں تھا آپ کے پاس کچھ بھی کس کی نوکری کر رہے تھے آپ بی بی خدیجہ کی ہم کیا کریں آپ کو ایسے حالت میں فاغنا جس کی آپ نوکری کر رہے ہیں آپ کے بلند اخلاق اور کردار کی وہ جو قیفیت ہے وہ اتنا ان کو ان کے دل کو متاثر کر دیے اسے کہ جو عورت خاندانی غنی ہے وہ آپ کے حوالے ہونا اپنے آپ کو پسند کر لی یعنی نہیں کرے پھر وہ وقت آیا نا نبی آپ کے اوپر جب خدیجہ اپنا ہر چیز آپ کی حوالے کر دی ایک اعلان ہوا آپ کی طرف سے کہ خافلہ گزرا کاش میرے پاس میرا خود کا کچھ پیسہ ہوتا ان کو دے دیتا ایمان کے لیے کیا بھولے بی بی خدیجہ بلاؤ سب مکہ والوں کو بلائے سب مکہ والوں کو بلائے اے مکہ والوں گواہ ہو جاؤ جو کچھ میرا ہے آج میں نے میرے شوہر محمد رسول اللہ صاحب کے نام کر دیا وہ جہاں چاہے خرچہ کر لیں جیسا چاہے آئیلن فا اغنا نہیں کرے آپ کو گھنی آپ کو نہیں بنا دی یہ مالک ایسی دولت کا کسی امت کا مالک بنے مانو میں یہ کسی امت ہے شراب پیتی جوا کھل لیتی گناہ کر لیتی نبی کو کچھ نہیں بھولا ہے اور آپ کی اس گنہگار اس دور کی امت کے بیچ میں دوسرے نبیوں کی امت کو بھی رکھے ان کے نبی کا مزاق بھی اڑا لیتے ان کے نبی کے مزاق کے ساتھ گانے بھی بنا لیتے آورہ حرکتیں بھی ان کے نبی کے نام پہ کر لیتے جونے رکھتی ان کے کان پہ اتنے گنہگار ہونے کے بہوجود یوتی کا یہ تو عطا ہے ہماری اتنا گنہگار بھی ہے تو آپ کے لئے مرمٹنے والا ہے غنی کر دی ہم آپ کو ایسی امت دے گئے آئیلن فاغنا دیکھیں اب کسی نعمتیں دیئے فعمل یتیما فلا تخر اب آپ کے پاس کوئی نعم یتیم آ جائے آپ اس کے اوپر خہر نہیں بننا ایک لاکھ ایکڑ کی اوخاف کی جائدات کھا کے نبڑی آنا یہ یتیموں کی تھی آپ کی امت کے مستحقین کی تھی کسی کے باپ کی نہیں تھی ان پہ خہر برس رہت ہوں تو یاد رکھ لو میں ہوں ان یتیموں کے ساتھ پھر اے میرے نبی آپ کے ساتھ رہ کے کیسا خیال کرا تو پھر جو یتیم یسیر کا مال کھائیں گے ان کے خریب ہوں میں ان کے ساتھ ہوں میں تو ان کا حشر تو کروں گا برابر اور وہ اممہ بنعمتی تو جو نعمتیں آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے اس کا خوب کسرت سے ذکر کرتے رہی ہیں سب سے بڑی نعمت کونسی دیئے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں دی گئی اچھا اس میں ایک اچھا ٹھیک ہے وہ اگلے سورے کے لیے انشاءاللہ جے وہ اگلے سورے کے بعد بولتا ہوں کیونکہ دونوں سورے ملا کے ہیں انشاءاللہ دیپریشن کے لیے ٹھیک ہے تو یہ جو سورہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص شان میں ہے اور اس بات کا احساس اممت کو دلانے کے لیے ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کوئی معمولی امت نہیں ہو تم جس رسول کی امت ہے جس نبی کی امت ہے اس نبی اور رسول کی تمہارے رب کے پاس بہت بڑی قدر بہت بڑی عزت بہت بڑی اہمیت ہے اور تم وہ نبی کی رسول کی امت بنائے گئے ہو تو ذرا اس نبی کی عزت کا پاس رکھنا اپنے آمال میں کچھ ایسا مت کرو کہ میرے نبی کی عزت اس لے گئی بھی اس بات کا تم بھی خیال کرلو تو اس کے لیے تم لوگ بھی اس نبی کا ذکر کرو اور میرے نبی کے لیے یہ سب سے بڑی نعمت تھی تمہارے لیے دو نعمتیں ہیں یہ نعمت اور خود میرے نبی کی ذات کی نعمت ہے تمہارے لیے اس کا خوب ذکر کرتے رہنہ ہر جگہ انشاءاللہ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکاللہ خیر موسیقا 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 ہاں